بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور کمال شہید بارہ بجے کے قریب قابل پہنچ سکے تھے اور مزار شریف اڈا جو کہ قابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوتل کے قریب واقعہ ہے مزار شریف اڈے سے مزار شریف جانے کے لیے دو ٹکٹ خریدے بس کی روانگی میں ابھی تین گھنٹے باقی تھے اور کمال شہید نے یہ وقت قابل کے ایک ہوتل میں گزارا ہم چار بجے سے پندرہ منٹ قابل اڈے پر پہنچ سکے تھے کہ اسی دوران ایک بالکل نئی جدید قسم کی بس اڈے پر مزار جانے کے لیے تیار تھی جس کے اوپر تین سو تین جلی حروف میں لکھا ہوا تھا جسے قابل میں افغان سے ست سے بس کہتے ہیں میں متجسس تھا کہ ایسی شاندار اور آرامدے بس افغانستان میں کیسے لیکن یہ حقیقت بھی جلد ہی کل کر سامنے آگئی کہ یہ جدید اور نئے مارڈل کی مرسیڈیز گاڑیاں جرمن حکومت نے ٹرانسپورٹ کے لیے افغانستان کو دی ہیں ہمارا قابل سے مزار شریف کا یہ سفر چودہ گھنٹے پر محیط تھا جو کہ ہم نے اس آرامدے اور کشادہ بس میں کرنا تھا اس وقت جب راکم نے یہ سفر کیا طالبان حکومت کو ختم ہوئے پانچ سال کا عرصہ بیت چکا تھا اور افغانستان میں تخت قابل پر کٹ پتلی صدر حامد کرزے بیٹھا ہے جو کہ اپنے مغربی آقاؤں کی سرپرستی میں یہاں تک پہنچا ہے یہ وہی قابل ہے جہاں طالبان کے دور اقتدار میں اسلام نافذ تھا اب ہر قسم کے لہو لواب کی کلی اجازت ہے اسی اجازت کی وجہ سے ہوتلوں میں لوگ ٹی وی سے مستفید ہو رہے تھے جس پر اس وقت انڈین مووی چھل رہی تھی اور ہوتل منی سینما کا منظر پیش کر رہا تھا خیر اس وقت ہم کو روکنے کے استطاعت تو نہ رکھتے تھے لیکن حدیثی مبارکہ کی روشنی میں اس فیل کو برا ضرور سمجھ رہے تھے چار بجے بس کی سواریاں مکمل ہوئی اور بس قابل سے مجھا شریف کی جانب روانہ ہو گئی ہماری بس جو ہی قابل شہر سے باہر نکلی تو ایک چک پوسٹ آ گئی یہاں اس چک پوسٹ پر ہر آنے جانے والی گاڑیوں کو روکا جاتا اور تلاشی لینے کے بعد جانے کی اجازت دی جاتی ہمارے بس کو چک پوسٹ پر تعاینات ایک حیلکار نے آگے بڑھ کر رکھنے کا اشارہ کیا جیسے ہی ہماری گاڑی رکھی تو میں نے اپنے ساتھی کمال شہید کی طرف دیکھا جو کہ اپنے سیٹ پر مطمئن بیٹھے تھے کیونکہ ہمارے درمیان دوران سفر پیش آنے والے حالات سے نمٹنے کے لئے معاملات پہلے ہی سے تیہ ہو چکے تھے میں قندوس میں طالبان حکومت کے دوران کافی عرصہ گزار چکا تھا جس کی وجہ سے مجھے فارسی زبان پر کافی عبور حاصل تھا اس لئے دوران تلاشی فارسی زبان میں گفتگو کرنا تھی اور مجھ کو قندوس کے ایڈرس بھی یاد تھے جو کہ اگر کوئی پوچھے تو اس کے اعتمینات کے لئے بتانا تھے خیر جیسی ہی ہماری بس رکی تمام مسافروں کو نیچے اترنے کا حکم ملا سواریاں نیچے اتریں اور جامعہ تلاشی لی گئی اور چند ایک مسافروں سے سوال جواب کے بعد بس کا سرسری جائزہ اور تلاشی لی گئی جس کے بعد بس کو آگے سفر کرنے کی اجازت مل گئی اور ہم خیریہ سے چاریکار کی طرف آزم سفر ہو گئے چاریکار شہر سے پہلے میر بچہ کوٹ نامی شہر ہے طالبان نے جب فتح قابل کے بعد چاریکار پر قبضہ کیا تو میر بچہ کوٹ کے لوگوں نے بغاوت کر دی طالبان نے کنٹرول دوبارہ حاصل کر کے بغاوت ختم کر دی اور طالبان نے میر بچہ کوٹ کے لوگوں کو وارننگ دی لیکن یہ ایسے بدفطرت لوگ تھے کہ یہ اسلام کے محافظ مجاہدین کے خلاف بار بار بغاوت کر رہے تھے اس بار بھی انہوں نے وارننگ کو سنجیدہ نہ لیا اور پھر بغاوت کر دی طالبان نے اس تمام صورتحال سے ملہ عمر کو آگاہ کیا تو انہوں نے ان لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دیا طالبان نے ان باغیوں کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی کر کے میر بچہ کوٹ کے بغاوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا میر بچہ کوٹ سے توڑا آگے بڑھیں تو ایک راستہ مین روڈ سے الگ ہو کر بغرام ائر بیس کی طرف جاتا ہے اور سیدھا روڈ چاریکار کی جانب جاتا ہے طالبان نے جب فتح قابل کے بعد بغرام پر قبضہ کیا تو ان مورچوں پر پاکستانی مجاہدین کو متعین کیا اور انہوں نے بھی مکمل جانفیشانی سے امارت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے ان مورچوں پر دن راز ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور امارت اسلامیہ پر سلیبی جلغار تک ان مورچوں پر پاکستانی مجاہدینیں قابض رہے میرے کئی ذاتی دوست بھی یہاں زخمی اور شہید ہوئے جن میں بائی سہیل شہید گجرانوالا، سیفولہ افریدی شہید کراچی، یوسف شہید ڈیرہ اسمائل خان، زبیر شہید کراچی، منہ شہید کراچی قابل ذکر ہیں علاوہ عزی یہاں دیگر بہت سالے نوجوانوی امارت اسلامیہ کا تحفظ کرتے ہوئے شہید ہوئے دو چار سے دنیا واقف ہے گمنام نجانے کتنے ہیں جہاں سے بغرام کو جانے والا روڈ الگ ہوتا ہے وہاں سے سیدھا چارکار جانے والا روڈ طالبان کے دور میں سنگل تھا لیکن اب یہ دو رویا روڈ بن چکا تھا اس نئی سڑک پر ایک گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم چارکار شہر پہنچ گئے چارکار میں داخل ہونے سے پہلے اس شہر کا داخلی دروازہ آتا ہے جس پر شہر کی انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کی الفاظ کنندہ ہیں شہر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے بائیں ہاتھ پر قول اردو فوجی چاونی آتی ہے یہ کافی بڑی چاونی ہے میں طالبان کے دور حکومت انیس سو چینوے ستانوے میں یہاں رہ چکا تھا چارکار شہر کے وست سے ایک پختہ نہر گزرتی ہے یہ نہر دراصل احمد شاہ مزہود کے آبائی علاقے وادی پنچشیر سے نکلتی ہے اس نہر کو چینہ کی انجینئر نے تعمیر کیا تھا اس کے دونوں کنارے پختہ ہیں دریائے غور بند کے پانچ فٹ نیچے گہرائی سے گزار کر چارکار لائی گئی ہے جہاں سے یہ نہر دریائے غور بند کے نیچے داخل ہوتی ہے اور جس جگہ سے دریائے کے دوسری طرف باہر نکلتی ہے دونوں کے درمین تقریباً ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہے دونوں طرف پانی اپنا لیبل اور بہاو برکرا رکھتا ہے اور ان دونوں جگہوں کے درمین دریائے غور بند اپنی پوری تغیانی کے ساتھ روان دھوان ہیں اس نہر کو پنچشیر سے قراباخ تک مکمل کرنے میں پانچ سال لگ گئے اس نہر میں کئی ایک مقامات پر بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے اور اس نہر کے پانی سے کئی باغات کو بھی سیراب کیا جاتا ہے جو کہ میلوں رکبے پر پہلے ہوئے ہیں اب ہم دریائے سالنگ کے ایک کنارے پر اور کبھی دریائے کراس کر کے دوسرے کنارے پر سفر کر رہے تھے یہ ہمارا سفر بلکل چڑھائی کا تھا یہاں ہم سطح سمندر سے بہت بلندی پر سفر کر رہے تھے ہمارا یہ سفر خنجان شہر کی طرف تھا جس کے راستے میں چوٹا سا شہر سالنگ بھی آتا ہے جس کی وجہ سے اس دریائے کو دریائے سالنگ کہتے ہیں یہ سڑک اتنی اچھی نہیں بلکہ خانجانگی کے اثرات اس پر ابھی تک قائم ہے اس سڑک کو برفباری سے محفوظ رکھنے کے لئے سڑک کے اوپر مسنوع ٹنل تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ اگر اوپر بلند بالا پہاڑوں سے برف کے تودے گریں تو ان ٹنل سے پسل کر سیدھ دریائے غور بند میں جا گریں اور روڈ بند نہ ہو اور اس پر چلنے والی ٹرانسپورٹ بھی اس موسمی آفت سے محفوظ رہ سکیں میں اور کمال شہید نے اثر اور مغرب کی نماز دریائے سالنگ میں ادا کی ہشاکی نماز اور رات کا کھانا ہم نے خانجان پہنچ کر کھایا اس وقت میں نے گڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے دس بج رہے تھے یہاں ہم نے آدھا گھنٹہ آرام کرنے کے بعد آگے کا صفحہ شروع کیا کیونکہ ہم نے کابل سے دریائے سالنگ تک مسلسل چھے گھنٹے کا سفر کیا تھا اب ہم نے ایک گھنٹہ مزید سفر کیا تو ساڑھے گیارہ بجے ہم دوشی پہنچ گئے دوشی صوبہ بغلان کا ظلہ ہے دوشی کی آبادی زیادہ تر افغان گوجروں پر مشتمل ہے طالبان کے دور میں دوشی کی نظامت بھی ان افغان گوجروں کے پاس تھی اور آخری وقت تک ایک گوجرہ امارتی اسلامیہ اور طالبان کے وفادہ رہے اور انیس سو ستانوے میں جب عبد الرشید دوستم جنرل عبد المالک پہلوان نے طالبان سے غداری کی اور طالبان کو مزار سے پسپا ہونا پڑا تو کمانڈر عرباب حاشم خان نے اپنا سرحہ تیلی پر رکھ کر طالبان کی مدد کی وہ بھی گوجر تھے اور صوبہ کندوس کے رہنے والے تھے سانحہ مزار سے بچ نکلنے والے طالبان کی جس طرح عرباب حاشم نے امداد کی اس کی جزا انہیں صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں آج جس وقت میں یہ تحریر لکھ رہا تھا تو اگوانستان پر امریکی سلیبی افواز قابض ہیں اور طاقت قابل پر امریکی اور برطانوی بیساکیوں پر حامد کرزے بیٹا ہوا ہے اس سے پہلے امریکہ اور ایران کی اگوانستان میں مداخلت جو کہ طالبان کی خلاف بغاوتوں کا سبب تھی مزید برعا اس کو آپ بامیان بغاوت کے اسباب سے بھی بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں طالبان کی خلاف بغاوت دو قسم کی تھی ایک لسانیت اور غلط فہمی کی بنیاد پر تھی جس کی مثال میر بچہ کوٹ کی بغاوت تھی جو کہ تاجک لیڈر احمد شاہ مسعود کے کہنے کی وجہ سے تھی اس کی بنیادی وجہ غلط فہمی تھی جس کو طالبان نے بہت جلد دور کر کے اس بغاوت کو ختم کر دیا لیکن مزار شریف میں انیس سو ستانوے اور بامیان میں انیس سو انیانوے میں حونے والے بغاوت کی وجہ حضب وحدت کی اسلام دشمنی اور امریکہ و ایران نوازی تھی مزار شریف کی بغاوت اسلام دشمن کمیونیسٹ لیڈروں نے کی یہاں پر میں ایک اور وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انیس سو انیانوے میں طالبان کے خلاف کونڑ میں بغاوت ہوئی اس بغاوت کے علمبردار افغانستان کے غیر مقلط تھے اور ان کی پشت پناہی پاکستانی تنظیم لشکل تویبہ کر رہی تھی طالبان نے اس بغاوت کو بھی سختی سے کچلا جس میں ان کا سرغنہ مارا گیا اس بغاوت میں بہت سارے لوگ گریفتار ہوئے جن میں پاکستانی بھی شامل تھے اس بغاوت کو کچلنے والوں میں جنوبی وزرستان کے مشہور مجاہد کمانڈر عبداللہ مسود شہید بھی شامل تھے میری جب ان سے قابل میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا ان لوگوں کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ لوگ اسلام کے خلاف پروپاگنڈا کرتے اور فقہائی کرام سے بغض رکھتے اور بعض اوقات صحابہ کی توہین سے بھی نہیں چھوکتے تھے طالبان نے ان کو پہلے تعدیب کی اور جب بغاوت پر آمادہ ہوئے تو انہوں نے اس فتنے کو کسل کر رکھ دیا دو ہزار ایک میں جب صلیبی جاریت کے بعد طالبان پسپا ہوئے تو عرب مجاہدین پاکستان آئے تو ان کو پناہ کی ضرورت تھی اس وقت مخلصین ان کو جہاں پناہ دے رہے تھے وہاں لشکر تویبہ کے کارکون ان عرب مجاہدین کو امریکہ کے ہاتھوں فروخت کر رہے تھے جس کی سب سے بڑی مثال القاعدہ کی لیڈر ابو زبیدہ کو فیصلہ بات سے لشکر تویبہ کے رکن نے گریفتار کروایا اور ان کی خباستوں اور شرارتوں کا مطالعہ کرنا ہو تو عبد الرحیم مسلم دوست اور بدر زمان بدر کی کتاب گوانتہ ناموبے کی ٹوٹی زنجیر کا مطالعہ مفید رہے گا یہ دونوں حضرات بھی ان اسلام دشمن لشکر تویبہ اور جماعت الدعویٰ کی ایمان پر ہی گریفتار ہوئے اور عرصہ تین سال تک گوانتہ ناموبے میں اسیر رہے انہوں نے خود بتایا وہاں اسیر مجاہدین نام لے کر حافظ سعید ان کے دوسری لیڈر اور لشکر تویبہ کی خلاف بددوائیں کرتے تھے دوہزار نو میں باجوڑ میں ان غیر مقلدین ہی کا ایک گروپ جو کہ سلفی طالبان کے نام سے مشہور تھا وہ امریکہ کو مخبری کرتا تھا اس کے مکمل ثبوت جب طالبان کو ملے تو طالبان نے اس گروپ کا خاتمہ کر کے امریکی جاسوسی کا انتظام ختم کر دیا اور چودہ سو سالہ تاریخ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے یہودیت کی چرب شہیت نے مل کر پرفان چڑھایا اور بامیان کی انیس سو اٹانوے میں ہونے والی بغاوت بھی حضب وحدت نے منافق ایران کی زیر سرپرستی اداوت اسلام کی وجہ سے برپا کی میں تمام مجاہدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی علاقہ پکڑیں اور وہاں اپنا قبضہ مستحکم کرنے کے بعد سب سے زیادہ نظر شیعوں پر رکھیں کیونکہ یہ کسی بھی وقت آپ کی پرست پر وارہ کر سکتے ہیں انیس سو اٹانوے کی بامیان میں بغاوت بھی حضب وحدت نے اسلام دشمنی کی وجہ سے کی اور جب دیکھا کہ طالبان اور معاملات میں مصروف ہیں تو انہوں نے فل فور پرست پر وارہ کیا تقریبا ساڑھے سات بجے کی قریب ہم مزا شریف اڈے پر پہنچے بس سے اتر کر ہم نے ایک ہوتل کے راہ لی وہاں پر پہنچ کر ہم موہات دو کر تازہ دم ہوئے اتنے میں ہوتل کا بیرہ آیا کمال شہید نے اس کو ناشتہ لانے کا کہا توڑی دیر بعد وہ افغانی طرز کا ناشتہ لے کر آیا ہم ناشتے سے فارغ ہو کر ہوتل سے نکلے تو میری نظر اس وسیع و عریض رکوے پر پہلے مزار پر پڑی جو اس مزار شریف شہر کی وجہ شہرت ہے یہ مزار بھی روافظ کی ایجاد ہے اور اس کو وہ منصوب سیدنا علی کی طرف کرتے ہیں کہ یہاں خضرت علی دفن ہیں لیکن یہ تاریخی اعتبار سے غلط ہے کیونکہ کسی بھی طرح سیدنا علی کا افغانستان آنا ثابت نہیں اس پر میرے ساتھی کمال شہید نے فرمایا کہ جہاں اقل ہوگی وہاں صحابہ دشمنی نہیں ہوگی اور جہاں صحابہ دشمنی ہوگی وہاں اقل نہیں ہوگی اسی مزار کی احاتے میں مجاوریوں نے قسمت کے تعلے ایک بڑی دیکھ کو لگا رکھے ہیں جس کو جاہے لوگ آ کر کینج کر کھولتے ہیں اگر تعلہ کھل جائے تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان کے قسمت کا تعلہ کھل گیا یہ عقیدہ گمرا کھن ہے کیونکہ ان کے اچھی بری تقدیر کا مالک اللہ تعالی ہے ہم ہوتل سے باہر نکلے تو مجھے کمال شہید اس اڈے پر لے گیا جہاں سے گاڑیاں چار بولک کو جاتی تھی لیکن گاڑی روانہ ہونے میں دیر تھی اور ہمیں چار بولک جانے کی جلدی تھی اس لئے کمال شہید نے ایک ٹیکسی والے سے بات کی اور وہ دو سب افغانی میں چار بولک جانے کے لئے تیار ہو گیا ہم نو بجے کے قریب چار بولک کی طرف روانہ ہو گئے اور ڈیڑھ گھنٹا کا سفر کرنے کے بعد ہم چار بولک پہنچ گئے چار بولک مزار شریف سے سبرگان جاننے والے روٹ پر واقع ہے جب ہم چار بولک کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک پرانی طرز کا قدیم گیٹ آیا تو میں نے اپنے ساتھی کمال شہید سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا یہ گیٹ افغانستان کے مشہور شہر بلخ کا ہے جو بلخ کی حدود کے آغاز پر بنایا گیا ہے اور بلخ شہر یہاں سے توڑے فاصلے پر واقع ہے جو کہ تاریخی روایات کا امین ہے ٹیکسی ڈریور نے مجھے اور کمال شہید کو چار بولو کے ایک چوک میں اتار دیا کمال شہید نے اس کو قرائے ادا کرنے کے بعد میرے ساتھ گلیوں کا رخ کیا اور ایک دو گلیاں گومنے کے بعد ایک بڑی حویلی کے گیٹ پر رک گئے کمال شہید نے گیٹ پر دستک تھی تھوڑی دیر میں اندر سے ملازم باہر آیا اس کے ساتھ کمال شہید نے حال احوال کرنے کے بعد کماندان دلاورجان کے متعلق دریافت کیا تو ملازم نے بتایا کماندان دلاورجان اندر موجود ہے کمال شہید نے اسے بتایا ہم کماندان کو ملنا چاہتے ہیں تو ملازم مجھے اور کمال شہید کو لے کر حویلی کے اندر چلا گیا جہاں اس نے ہمیں ایک مہمان خانے میں بٹا دیا اور خود کماندان دلاورجان کمال شہید کا پرانا دوست تھا کمال شہید سبرگان کا رہائشی تھا اور کماندان دلاورجان بھی اس کے مضافات میں رہائش پذیر تھا ان دونوں دوستوں کا کافی وقت اکٹھا گجرا تھا لیکن دونوں میں ایک بڑا اور واضح فرق تھا جس نے دونوں کو الگ الگ کر دیا اور دونوں کی زندگیوں کی رخ الگ الگ ہو گئے کماندان دلاورجان جہ پرستی دولت شہرت کا دل دادا تھا جس کی وجہ سے دلاورخان کے قربت شمالی اعتحاد کی کمانڈروں سے تھی اس کی علاوہ اور روپیہ کمانے کے لیے افیون اور چرس کا کاروبار بھی کرتا تھا لیکن کمال شہید دین سے بے پناہ محبت کرنے والا نوجوان تھا جس کا دل امت مسلمہ کی زبو حالی پر کھڑکتا تھا اسی وجہ سے کمال شہید اسلام کے سچے محافظین تحریک اسلامی طالبان میں شامل ہو گیا لیکن کماندان دلاورجان نے ضرورت پڑھنے پر کبھی بھی مایوس نہیں کیا یہ کماندان دلاورجان ہی تھا جس نے دو ہزار ایک میں سلیبی حملے کے بعد طالبان کے میاناس کمانڈروں ملہ دادولہ شہید ملہ عبدالمنان خنفی اور ملہ برادر کو محفوظ پناہ دی اور ان کو محفوظ طریقے سے کندہار پہنچانے کا کارنامہ سرانجام دیا ملہ برادر جو اس وقت افغانستان میں ملہ عمر کے طرف سے جنگی عمر کے نگران ہیں انہوں نے جب کمال شہید کی تشکیل عبدالرشید دوستم کو نشانہ بنانے کے لئے کی تو کمال شہید نے کماندان دلاورجان سے رابطہ کیا جس نے مجاہدین کو پناہ دینے اور اس کاروائی کے لئے برپورت تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی اور اس سلسلے میں کماندان دلاورجان نے اپنے کمانڈر استاد عطا سے بھی بات کی جو کہ اپنی نسلی مخاسمت کی وجہ سے عبدالرشید دوستم کے خلاف تھا کمال شہید نے اس عطا محمد کو بھی استعمال کرنے کی ترتیب بنائی میں اور کمال شہید کماندان دلاورجان کے مہمان خانے میں بیٹھے تھے اسی اسنا میں ایک درمیان قد مضبوط اسم اور ساملے رنگ کا تقریباً چالیس سالہ شخص مہمان خانے میں داخل ہوا اور بڑے پرتپاک انداز میں کمال شہید سے ملا کمال شہید نے اس کا مجھ سے بطور کماندان دلاورجان کے تعارف کروایا کمال شہید نے اس کو مکمل صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کاروائی کا تمام سمان ہم لے کر آئے ہیں اور کاروائی کرنے کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے کماندان دلاورجان نے امدرفت کے لیے اپنی گاڑی اور ایک موٹر سائیکل دی کماندان دلاورجان نے ویرلس پر رابطہ کرنے کے بعد کمال شہید کو بتایا کہ کل آپ کی ملاقات استاد عطا محمد سے بھی ہو جائے گی اس کے بعد کماندان دلاورجان میری طرف متوجہ ہوا اور کمال شہید سے پوچھا یہ کون ہے تو کمال شہید نے صرف اتنا کہا یہ ہمارا مجاہد ساتھی ہے اور اس کاروائی میں معاونت کے لیے آیا ہے اور اس کو آپ کے پاس رہنا ہے جس پر کماندان دلاورجان نے کہا یہاں لوگوں کی امدرفت جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں میں اس کو اپنے باعتماد ساتھی حاجی محمد کے ڈیرے پر چھوڑ آتا ہوں جہاں یہ محفوظ بھی رہے گا اور حاجی محمد اس کا خیال بھی رکھے گا اثر کے بعد کماندان دلاورجان کا ڈرائیور گاڑی لے کر آیا کماندان دلاورجان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی کمال شہید اور میں گاڑی میں سوار ہو گئے تھوڑی دیر میں ہم حاجی محمد کے ڈیرے پر پہنچ گئے جو کہ حاجی محمد نے اپنے ذریف فارم کے درمیان میں بنایا ہوا تھا کماندان دلاورجان نے حاجی محمد کے ساتھ میرا تعارف کروایا اور کہا یہ ہمارا خاص آدمی ہے اس کا خیال رکھنا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور یہ چند روز تک آپ کا مہمان رہے گا اس کے بعد کماندان دلاورجان اور کمال شہید واپس چلے گئے حاجی محمد نے مجھے ایک کمرہ دکھایا اور کہا آپ یہاں رہیں گے کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا قریب میری زمینے ہیں آپ وہاں جائیں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اگلے روز اثر کی نماز کی ادائیگی کے بعد میں حاجی محمد کے ذریف فارم میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ کمال شہید موٹر سیکل پر سوار حاجی محمد کے ڈیرے پر پہنچ گئے انہوں نے مجھے بتایا آج میری ملاقات کماندان دلاورجان کی ذریعے شمالی اتحاد کے مشہور کمانڈر اور مزاج شریف کی گورنر استاد اتا سے ہوئی ہے استاد اتا نے برپور تعاون کی یقین دھیانی کرائی ہے اور اتا نے اس کا وعدہ کیا ہے کہ وہ عبد الرشید دوستم کی معلومات آپ کو فراہم کرے گا میں نے فوراں کمال شہید سے یہ سوال کیا کیا استاد اتا پر کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو درست اور صحیح وقت پر معلومات فراہم کرے گا کیونکہ وہ دوستم کے ساتھ ساتھ طالبان کا بھی دشمن ہے کمال شہید نے اس کا بڑا مناسم اور معقول جواب دیا کہ استاد اتا تاجک ہے اور عبد الرشید دوستم ازبق ہے اس لئے دونوں کے درمیان نسلی مخاسمت موجود ہے دوسرا استاد اتا کا تعلق احمد شاہ مسعود گروپ سے ہے اور اس وقت استاد اتا کا قبضہ مزاج شریف پر ہے اور گورنر کے عہدے پر فائز ہے اور عبد الرشید دوستم خود مختار خونخوار کمانڈر ہے اور دوستم مزار پر قبضہ اپن حق سمجھتا ہے اس لئے استاد اتا دوستم کو خطرہ سمجھتا ہے اور اس کا کانٹھا درمیان میں سے نکلوانا چاہتا ہے تیسری بات یہ کہ استاد اتا تعلقان کا دشمن ہے اور اس وقت تعاون کیوں کر رہا ہے اس کا وعد جواب ہے کہ اس وقت مزاج شریف کی حد تک استاد اتا کی تعلقان سے کوئی خطرہ نہیں جس طرح ہم دوستم کی خلاف کاروائی کے لئے استاد اتا کی حمایت حاصل کیے ہوئے ہیں اسی طرح استاد اتا بھی دشمن کا دشمن دوست سمجھ کر ہم سے ہاتھ ملا چکا ہے اس لئے امید کی جا سکتی ہے کہ استاد اتا درست معلومات فرہم کرے گا مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا ہم نے مغرب کی نماز ادا کی اور بائی کمال شہید نے کہا میں واپس جاتا ہوں اور آپ کر صبح کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنا تاکہ سامان وہاں ڈیم کر دیں اگلے روز میں صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹا ہوا تھا کہ حاضی محمد کا بیٹا ناشتہ لے کر آ گیا میں نے ناشتہ کیا جب حاضی محمد کا بیٹا خالی برطن لے کر واپس چلا گیا تو اس کے بعد میں حاضی محمد کے ذریع فارم میں جہل قدمی کرنے لگا اور مناسب جگہ تلاش کرنے لگا کیونکہ سامان وصول کرنے کے بعد ہم نے ادھر ہی ڈیم کرنا تھا یہ سامان ہماری مزار شریف آنے کے بعد ملہ عبدالشکور نے سمگلروں کے ذریع مزار شریف بیجا تھا جو کی کاروائی میں استعمال ہونا تھا جس میں سرپلائل فون انٹی ٹینک مائن ریموٹ کنٹرول ڈیٹونیٹر پریما کارڈ وغیرہ شامل تھے اگلے دن ظہر کی نماز سے کچھ دیر پہلے کمال شہید واپس آ گئے چنانچہ ہم دونوں سمگلروں سے سامان وصول کرنے کے لئے مزار شریف کی مضافات کی طرف روانہ ہو گئے مزار شریف کی مضافات میں پہنچ کر کمال شہید نے سمگلروں کے بتائی ہوئے ٹکانے کی طرف گاڑی موڑ دی تھوڑی دیر کچھے راستے پر کمال لے گاڑی دوڑانے کے بعد ایک قلعہ نمہ حویلی کے باہر گاڑی رک دی گاڑی کی آواز سن کر ایک بندہ باہر آیا کمال شہید نے اسے اپنی سامان سے متعلق پوچھا وہ انہی قدموں سے واپس حویلی میں گیا تھوڑی دیر بعد وہ شخص واپس آیا تو اس کے ساتھ دو آدمی عورتیں جنہوں نے سامان اٹھایا ہوا تھا کمال شہید نے گاڑی میں بیٹے بیٹے اسے سامان گاڑی میں رکھنے کا اشارہ کیا میں نے آگے بڑھ کر فورا سامان کی گنتی مکمل کی کمال شہید نے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد واپس گھما دی اور تقریباً گیارہ بجے کے قریب ہم واپس حاجی محمد کے ڈیرے پر پہنچ گئے سامان ہم نے حاجی محمد کی ذریف فارم میں ایک جگہ محفوظ کر دیا زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم مزا شریف شبرغان روڈ کے ریکی کے لئے نکل گئے تاکہ اس جگہ کا انتخاب کیا جا سکے جہاں مائن نصب کیا جا سکے کمال شہید نے مجھے کہا کہ جگہ کا انتخاب تم نے کرنا ہے لیکن یہ خیال رہے کہ جگہ کا انتخاب بلق و لسوالی کے گیٹ سے چار بولو کے درمیان میں کرنا ہے کیونکہ یہ علاقہ ہماری رینج میں ہے میں اپنے ساتھ اکمال شہید کے ساتھ روڈ کا جیزہ لے رہا تھا یہ روڈ شاندار پختہ تعمیر کیا ہوا تھا اس کو کہیں سے بھی کٹ کر مائن نصب کرنا نقصان دے ہو سکتا تھا جس سے کاروائی کے ناکام ہونے کا خطرہ تھا اور یہ علاقہ میدانی تھا اس لئے نہ تو اس روڈ میں موڑتا اور نہ یہ کہیں سے تنگ ہو کر گزرتا تھا ہم چار بولک سے کافی دور نکل آئے تھے ابھی تک کوئی جگہ مائن نصب کرنے کے لئے منتخب نہیں ہو رہی تھی کہ اچانک میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی کہ کیوں نہ ایک جگہ سے روڈ کٹ کر مائن نصب کیا جائے چنانچہ میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور ہم واپس چل دئیے جب ہم روڈ کی ریکی اور جگہ کا انتخاب کر کے واپس آئے تو کمال شہید نے کہا ہمیں جلدی جلدی اب مائن نصب کر لینی چاہیے کیونکہ استاد عطا کی طرف سے کسی بھی وقت دوستم کی آمد کی اطلاع آ سکتی ہے اس کے ساتھی کمال شہید نے یہ بھی بتایا کہ مزار شریف شبرغان روڈ اثر کے بعد بند ہو جاتا ہے جو ٹرافیک جہاں ہو وہیں رک جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد روڈ پر ڈاکو راج ہوتا ہے جو شمالی اتحاد کے کمانڈروں کا پھیٹ برنے کے لئے بے گناہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور معامولی مضاہمت پر قتل بھی کرنے سے نہیں چوکتے میں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے ہم رات بارہ بجے کے بعد مائن نصب کرنے کے لئے جائیں گے کیونکہ اس وقت تقریباً ڈاکو بھی کسی مسافر وین کے آنے سے نا امید ہو چکے ہوں گے اس لئے ہم بغیر کسی خطرے کے مائن نصب کر لیں گے میں نے اثر کی نماز کے بعد ہی مائن کے ساتھ الیکٹرک سسٹم اور ریمارٹ کنٹرل جوڑ لیے ہم رات گئی مائن نصب کرنے کے لئے روانہ ہو گئے ہم نے اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر گاڑی کھڑی کی اور اس کا بونٹ کھول دیا تاکہ معلوم ہو کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور اس کو ٹھیک کر رہے ہیں میں نے گاڑی کے نیچے سے شڑک کا تارکول والا حصہ الیکٹرک کٹر کے ذریعے کھٹا اور اکار کر ایک طرف رکھ دیا اس کے بعد مطلوبہ جگہ کو کھوٹ کر اتنی جگہ بنائی جس میں مائن آسانی سے فٹ ہو جائے جگہ کی کھوٹائی کے بعد کمال شہید نے گاڑی سے مائن نکالا اور میں نے الیکٹرونک سسٹم سمیت محفوظ طریقے سے اسے گھڑے میں رکھا اس کے بعد اس پر تھوڑی سی مٹھی ڈالی اور پھر تارکول والا سڑک کا حصہ اس پر رکھا اور اسے گیس سلنڈر کے ساتھ گرم کر کے باقی سڑک کے برابر کر دیا جس سے کھوٹائی کا نیچان مٹ گیا ہم نے اس دقا پر مائن نصب کرنے کے بعد مزار سے شبرغان جانے والی سیٹ پر بھی ایک مائن نصب کر کے جگہ برابر کر دی اس کے بعد ہمراہ تقریباً ڈیڑھ بجے واپس خاضی محمد کے ڈیرے پر آ گئے مائن نصب کیے آج پندرہ دن ہو چکے تھے ہمیں استاد عطا کی جانب سے دوستم کی عام درفت کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں پریشان تھا اور میں اپنی اس پریشانی کا اظہار اپنے ساتھی کمال شہید سے بھی کیا لیکن کمال شہید نے مزید انتظار کرنے کا کہا ہم روڈ کی خود نگرانی نہیں کر سکتے تھے اور اگر اچانک دوستم کے کانوائے سے ہمارا ٹاکرا ہو جائے تو ہم کاروائی نہیں کر سکتے تھے کہ پتہ نہیں دوستم کس گاڑی میں سوار ہے اور اگر کاروائی کر بھی دیں تو ان اچانک حالات میں محفوظ جگہ منتقل ہونا نہیت مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا بیس روز انتظار کرنے کے دوران میں نے نصب شدہ مائن کے بیٹری سل تین بار تبدیل کیے تاکہ کسی بھی وقت کاروائی کریں تو کاروائی ناکام نہ ہو جب اکیسویں دن کا سورج تلو ہوا تو کمال شہید ایک ضروری کام سے مزار شریف گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دوستم تو اپنے محافظوں سمیت مزار آیا ہوا ہے اور جب دوستم ہوتر سے باہر نکلا تو دوستم کا کمال شہید سے آمنہ سامنا بھی ہوا کمال شہید نے واپس آ کر یہ تمام صورتحال کماندان دلاور جان کو بتائی اگلے دن کماندان دلاور جان نے استاد عطا سے اس سلسلے میں ملاقات کی تو وہ ہیلے بہانے کرنے لگا کہ ابھی حالات مناسب نہیں جس کی وجہ سے دوستم پر ابھی کاروائی نہ کی جائے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ سارا دھوکہ استاد عطا نے اپنے مفادات حاصل کرنے کیلئے دیا جو کہ استاد عطا دوستم کے ذریعے کرزے سے حاصل کرنا چاہتا تھا استاد عطا کے دھوکہ دینے کے بعد کمال شہید جو کہ اخلاص کا پیکر تھا کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلی بار شمالی اتحاد کے کمانڈر پر احتمال کیا تھا لیکن اس نے بھی آج مجھے دھوکہ دیا آج میں تمام مجہہدین کو نصیت اور وسیعت کرتا ہوں کہ وہ ہر کاروائی کے لئے جہاں بہت ساری محنت کرتے ہیں وہاں خفیہ معلومات کے حصول سمیت مکمل کاروائی کے خود ڈھیل کریں اور کسی قسم کا کسی پر احتمال مت کریں انشاءاللہ اس میں سو فیصد کامیابی ہوگی اتنا بڑا دھوکہ ہو جانے کے بعد بھی ہماری استقامت میں فرق نہ آیا اور ہم نے دشمن کے علاقے میں دشمن پر برپور کاروائی کا عظم پھر دوھرایا اور افغانستان میں ملہ عمر کی طرف سے جنگی امور کے نگران ملہ برادر سے مشفرہ کرنے کے بعد دوستوں پر شہیدی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہم نے اپنے خفیہ اور محفوظ جگہ بھی تبدیل کی اور دوستوں کے متعلق معلومات خاصل کرنے لگے چند روز میں ہم یہ معلومات خاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ دوستوں مزا شریف میں ہونے والے جشن نوروز میں لازمی شریک ہوگا ہم نے دوستوں پر جشن نوروز میں حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تیسرے دن ملہ برادر نے پیغام بیجا کہ شہیدی حملے کے لئے میں نے ایک مجاہد کو روانہ کیا ہے اور اس کی مخصوص نشانی بھی بتائی اور ملہ برادر نے کہا آپ اس کو مزا شریف اڈے سے وصول کر لیں اگلے روز صبح سات بجے کمال شہید مزا شریف اڈے پر پہنچے اور قابل سے آنے والی تین سو تین مرسیڈیز بس کا انتظار کرنے لگے تھوڑی دیر میں بس پہنچ گئے تو اس بس سے ملہ برادر کی بتائے ہوئی نشانی والا مجاہد اترا کمال شہید اس کو لے کر واپس پہنچ گئے جشن نوروز مجوسیوں کا شوار تھا جو کی آج بھی ایران اور اغانستان کے شمالی علاقوں میں خوب دھوم دام سے منایا جاتا ہے جشن نوروز کا اینقاد موسم بہار کی آمد پر ہوتا ہے اسی جشن نوروز کے سلسلے میں جمعر شمیلی اسلامیہ نے ایک جلسے کا اینقاد مزا شریف میں کیا تھا جس کا صدارتی خطاب عبد الرشید دوستم کو کرنا تھا کمال شہید نے بڑی اقلمندی اور مخارت کے ساتھ جمعر شمیلی اسلامیہ کے ایک زمردار کے ہمراہ اسمان فدائی کو اس جگہ تک پہنچا دیا جہاں دوستم نے بیٹھنا تھا دوہزار چی میں ہونے والے اس جلسے میں اسمان شہیدی حملہ کرنے کے لئے سارا دن سٹیج پر بیٹھا رہا اور دوستم کا انتظار کرتا رہا لیکن دوہزار پانچ میں عبدالحضا کے موقع پر ہونے والے فدائی حملے کی وجہ سے دوستم مختاط تھا اس لئے دوستم نے اثر کے قریب پیغام بھیجا جس میں دوستم نے بتایا کہ وہ اس جلسے میں کسی اہم کام مصرفیت کے وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا چنانچہ دوستم کا تحریری پیغام پڑھ کر سنا دیا گیا اس اعلان کے بعد اسمان بڑی احتیاط کے ساتھ بارودی جیکٹ پہنے نیچے اترا اور اس کا چہرہ نوری ایمان سے چمک رہا تھا میں اور کمال شہید نے آکے بڑھ کر اسمان کا استقبال کیا ہم گاڑی میں بیٹھ کر واپس آ گئے اور یوں تقدیر تدبیر پر غالب آ گئی اور دوستم ایک بار پھر بچ نکلا اور قدرت نے اس کی رسی دراز کر دی جشن نوروز کے جلسہ میں جب دوستم نہ آیا تو کمال شہید نے ملہ برادر سے دوبارہ رابطہ کیا تو انہوں نے کہا آپ سب واپس آ جاؤ ہم نے اپنے جنگی سامان ایک جگہ محفوظ طریقے سے دفن کیا اور اس کا نقشہ بنایا اور دوسری روز مزار سے قابل اور قابل سے کندہار کا مسلسل سولہ گھنٹے سفر کرنے کے بعد میں عثمان اور کمال شہید کندہار پہنچ گئے ان چند شہدہ کے نام جن کا میرے ساتھ افغان جہاد کے دوران وقت کجرا اور وہ افغانستان کے تپتے سہراؤں سلکتے رگستانوں اور فلک بوس پہاڑوں میں دفاع اسلام کی جنگ لڑتے رہے اور افغانستان کی زمین ہی ان کا مدفن بنی اور افغانستان کی خاک ان چھوڑا کے چہروں کا غازہ نمبر ایک ملہ عبدالشکور شہید نمبر دو خالد شہید نمبر تین خورشید شہید نمبر چار مایاناز کمانڈر بائی سلطان شہید شہید تم سے یہ کہہ رہے لہو ہمارا بولا نہ دینا قسم سے تم اے سرفروش و عدو ہمارا بولا نہ دینا ختم شد